اسلام علیکم گائیز میں ہوں بلال جاوید اور آپ میرا یوٹیوب چینل بلال بٹی افیشل دیکھ رہے ہیں تو آج میں جا رہا ہوں ننکانہ صاحب جہاں میرا پیپر ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ویلاغ بنائیں اور آپ دوستوں کو دکھائیں کہ ننکانہ صاحب میں کتنے خوبصورت سکول واقع ہیں تو میرا سفر شروع ہے تو میں جا رہا ہوں ننکانہ صاحب اٹھارہ کلومیٹر کا سفر ہے یہ میرا ہمارے گھر سے اٹھارہ کلومیٹر دور ہے ننکانہ صاحب اچھا تو کوئیز اب میں پہنچ چکا ہوں کھاڑک لائن کانہ سے نو پل میں دور ایک گھو ہے تو اس سے آگے انشاءاللہ میرا سفر شروع ہے ابھی اچھا تو بھائیز جس بریج سے اب میں گزنے لگا ہوں یہ کھاڑک لائن کا بہت ہی مشہور بریج ہے اور اس کے نیچے سے ایک دیکھ بیٹھیں جس میں گھنٹہ بانیوں گے رہا ہوتا ہے تو یہ بہت پرانی دیکھ ہے اور یہ بریج بھی بہت ہی مشہور ہے بہت ہی فیمس ہے اس سے اب میں گزر چکا ہوں میراوے کا سفر شروع ہے تو آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے ایک پل نظر آرہا ہے بریج نظر آرہا ہے یہ موٹر لائن کا سفر شروع ہے موٹروے کا فریج ہے یہ ابھی نئی بنی ہے جو لہور سے ابدالاکین تک بنی ہے ابھی چال ہو بھی ہے تو اوپر موٹروے اور نیچے یہ روڈ جا رہا ہے یہ ننکانہ سا ہے میں کامنا روڈ ہے اس روڈ پر میں جا رہا ہوں اوپر آپ کو جو اینا نظر آرہی ہے وہ موٹروے کی پل ہے تو ابھی ادھر سے تقریبا میں کھارا کلاں سے ایک دو کلومیٹر آگے آگے ہوں تو سفر میرا اب سات کلومیٹر رہا گیا ہے سات کلومیٹر کے بعد ہم دنکارہ سا پہنچیں گے اور اندھر ہم آپ کو دکھائیں گے بہت ہی پیارا سا ایک سکول جس میں آج میرا پیپر ہے اور پیپر کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بھی لوگ تیار کر کے دکھاؤں گا موسیقی 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 سکول کی مین چڑک پہ آگئے ہوں یہ سکول لے کے جائے گا پھر میں پیپر دوں گا پیپر کے بعد سکول کا ویلوگ بناوں گا پھر سکول کی پلیٹنگ پہ رہا دکھاؤں گا بلاٹ پہ رہا دکھاؤں گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ لائک کر دیں سبسکرائد کریں اور کمینٹس کر سمتا ہے کہ کیسا لگا دیکھو جی نمبر نمبر لکھو خوٹسل دا نمبر لکھو تو پرچی دیو اگل ہجاب میروں آپ کو نہیں آرہا کی نمبر لکھ نمبر نمبر دا سکی یار کی انہوں پناہ کی نمبر لکھو تو نمبر لکھو پرچی دے لئی اگر آپ کو دینے پرچی دے لئی اگر آپ کو دینے پرچی دے لئی موسیقی اگر آپ کو دیکھو اگر آپ کو دیکھو موسیقی 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 اچھا تو گائز اب میں سکول میں پہنچ چکا ہوں اور یہ سکول جو ہے یہ گورنمنٹ گورو نانک ہائی سکول ننکانا صاحب میں واقع ہے اور یہ بہت بڑا سکول ننکانا صاحب کا سب سے بڑا سکول یہ ہے ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے جو نظر آئے گی ہے یہ گورو نانک ہائی سکول کی مین ملنگ ہے یہ بہت پرانی ملنگ ہے اور جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ اس کے اندر بنامدے کے اندر چلے جائیں تو ناظرین جب گئے رہے ہیں وہ در میں رہ گزائم ہو گا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سکول ہے اس کے علاوہ یہ ایک نئی بلڈنگ اس کے ساتھ ابھی بنی ہے بہت ہی پہلی بلڈنگ ہے یہ بھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک زیوار پر آرٹ بنی ہو گیا ہے یہ خاص سے آرٹ بنی ہو گیا ہے بہت ہی پیاری آرٹ ہے اور یہ میرا خیال ہے ظاہر کرواتی ہے کہ جب جنگ بغیرہ ہوئی تھی تو اس کے بعد جب حاجرین آئے تھی یہ ان کی میرا خیال ہے بنی ہوئی تصدیر ہے بہت پیاری آرٹ ہے اچھا تو ناظرین اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں گرونڈ کی طرف جہاں پر بچے کھیلتے ہیں کچھ کٹ کھیلتے ہیں اوکی کھیلتے ہیں فٹبال گرہ کھیلتے ہیں تو اب میں اس سائٹ پہ جا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی بڑا سکول ہے یہ پورے ننکانہ صاحب کا جو ہے نا سب سے بڑا سکول یہ والا ہے تو یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا گرونڈ کا ایری ہے اور بچوں کے لئے جو ہے نا یہ بہت ہی بڑا گرونڈ ہے بچے اتر کھیلتے ہیں ابھی تو کوئی نہیں ہے ابھی میرا جو ہے نا پیپر سیکنڈ ٹائم تھا تو اس لئے بچے وغیرہ کوئی نہیں ہم لوگ ہیں جن کا پیپر تھا وہ لوگ ابھی آئے میں ہیں یہ مین بیلڈنگ ہے یہ بہت پیاری بیلڈنگ ہے جبھی تھوڑا سا میں دور کھڑا ہوں میں جا رہا ہوں آگی کی طرف تو پھر آپ کو نزدیک جا کے دکھاتا ہوں کہ کتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ اچھا تو ناظرین جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی نئی بنی ہے بیلڈنگ ٹھیک ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے میرے تو خیالت بہت ہی خوبصورت ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بلوگ بنا کے دکھا دے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی ہے تبھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو جو انا اندر جا کے اس کا وزٹ کرواؤں کلاس روم غیرہ دکھاؤں ابھی میں باہر سے آپ کو دکھا رہا ہوں اتفاق بعد پھر دوبارہ ایک نیا ویلوگ بناوں گا اس پر تو پھر آپ کو جو انا اوبرال جتنا بھی سکول کا انا کلاس روم غیرہ سب کا وزٹ کرواؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا دوستو ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے تو اس لئے مجھے اب گھر جانا ہے مغرب کی ادام شروع ہوگی ہے تو آج کے لئے اتنی ویلوگ تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگایا تھا کہ میں آپ کے لئے نئے ویلوگ بنا سکوں شکریہ مجھے hocم حکو شکریہ مجھے موسیقی